اسلام علیکم میرا نام ہے قاسم علی زاہد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے جن لوگوں کو انتظار تھا جن دوستوں کی انتظار تھا راول پنڈی اور لاہور کرکٹ سٹیڈیم کی جو ٹکٹس ہے وہ کب اوپن ہوگی تو وہ ان کی انتظار ختم ہو چکا ہے ٹکٹس کی بقاعدہ جو ہے وہ بوکنگ شروع ہو گئی ہے مجھے کافی سر لوگوں نے میسے کیے تھا کیونکہ میں نے جو ہے نا تمام ٹکٹس جو پہلے لاہور اور اپنا کراچی اور ملتانواری جو میچز ہو رہے ہیں ان کی ٹکٹس کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی تھی تو کافی سر میسے جار رہے تھے آپ اگن انتظار ختم ہو چکا ہے آپ بتائیں گے آپ کو کہ اس ویڈیو میں کہ آپ کس طرح ٹکٹ لاہور اور راول پنڈی سٹیڈیم کی بوک کر پائیں گے کس طرح اس کی ف اپلیکیشن پلی سٹور سے اوپن کر لیں جن کے پاس نہیں ہے وہ پلی سٹور سے ڈاؤنلڈ کر لیں گے اور جن کے پاس ہے وہ اوپن کریں گے بوک می کو اپلیکیشن آپ نے اوپن کر لینی ہے تمام تفصیل سے آپ کو میں بتاؤں گا سٹیپ بے سٹیپ آپ نے ہر چیز کو غور سے دیکھنے ویڈیو سکپ نہیں کرنی اور تاکہ آپ کو سمجھ آسکے اور آپ کا پیسہ بھی زائن اور ٹکٹ بھی آپ حاصل کر پائیں گے اس وقت جب آپ ویڈیو غور سے دیکھیں گے تو یہ کافی سرے اوپ آپ کے پاس سامنے شو ہو جائیں گے اوپن کرنے کے بعد اپلیکیشن تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ کرکٹ جو بیٹ بول آ رہی ہے اس پہ آپ نے اس لوگو پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایچ بیل پی ایس ایل کا ڈیش بورڈ شو ہو رہا ہے ٹکٹ بوکنگ کے لیے تو آپ نے یہ جو اوپر آر اپی ایچ بیل پاکستان سپر لگ دو دھتے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے پہلے بھی ویڈیو میں بنا چکا ہوں اور امی نہیں ہے تو وہ آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی ٹکٹ آپ کس طرح بک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام میچز جو آ رہے ہیں ملتان کے نیشنل کرکر سٹیڈیم کے آ رہے ہیں نیچے اس کے ہم جائیں گے تو لاہور اور راولپنڈی کے میچز بھی شو ہوں گے کیونکہ آپ بکنگ شیروع ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میچ نمبر سترہ راولپنڈی کرکر سٹیڈیم کا میچ شو ہو رہا ہے کراچی پاس پشاور ظلمی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ک اگر لیڈیٹر کا میچ نمبر اٹھارہ تو آپ ٹکٹ اگر بک کرنا چاہتے ہیں فار اگزیمپل راولپنڈی کے تو اس پہ کلک کریں گے اگر لاہور کی کرنا چاہتے ہیں لاہور پہ کلک کریں گے میں آپ کو جو ہے لاہور سٹیڈیم کی ٹکٹ بک کرنے کے دکھاتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں آپ کو کس طرح ٹکٹ بک کریں گے یہ تمام میپ آپ کے پاس شو ہو رہا ہے پورے سٹیڈیم کا اس میں یہ جو رنگ مختلف آنے ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ انکلوز آ رہا ہے اور بائی لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کو ٹکٹ کی جو پرائزز ہے وہ مل جاتی ہیں اور اس میں انکلوزر کا نام بھی لکھا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے نو سو والی ٹکٹ بھی ہے ساڑھے چھے سو والی ٹکٹ بھی ہے آپ اس کو بک کر سکتے ہیں بک کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ اگر چھے سو پچاس والی ٹکٹ بک کرنی ہے تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ اب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے لیفٹ والی کرنی ہے رائٹ میں کرنی ہے میڈل والی کرنی میڈل مطلب درمیان میں کرنی ہے انکلوزر کے درمیان والی حصہ کرنی ہے بک مطلب جو سیٹیں ہیں یا پھر آپ لیفٹ یا رائٹ والی سیٹیں بک کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ میڈل والی کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ دو تین اوپر چیزیں شوہ رہی ہیں تین جو آپشن ہیں یہاں پہ اویلیبل کا ہے جو یہ اس طرح کا جو نشان ہے یہ اویلیبلٹی کو ظاہر کر رہا کہ یہ ٹکٹ صاحب کی اویلیبل ہے جب آپ اسے سیلیکٹ کریں گے تو یہ یالو آئیکن ہو جائے گا ہم یہاں سے دو ٹکٹ سبک کرتے ہیں اس طرح آپ نے سیلیکٹ کر لینے جو بھی آپ نے کرنی ہے سیلیکٹ کر لینے کے بعد آپ کو جو ہے نیچے وہ کہیں گا جی کنفرم سیٹ سیلیکشن آپ نے یہاں پہ پھر اس کے بعد نیچے یہ جو میڈیو باہر آری اس پیو پر کلک کر دینا ہے کلک کر دیا جی اس کے بعد یہ نیچے آپ سے نام اور شنحتی کار نمبر یا بے فارم نمبر پوچھ رہے ہیں آپ یہ ٹکٹ جو ہے بے فارم کے ذریعے پاسپورٹ نمبر دے کے اور شنحتی کار نمبر دے کے بھی آپ ٹکٹ بک کر سکتے ہیں لیکن یہ واضح رہے کہ ایک نمبر پہ پاسپورٹ نمبر ہو بے فارم نمبر ہو یا شنحتی کار نمبر ہو ایک پہ اب دو ٹکٹس بک نہیں کر سکتے جتنی بھی ٹکٹ بک کریں گے ہر کے اوپر اپنا نام اور شنحتی کار نمبر پاسپورٹ نمبر بے فارم نمبر علیدہ علیدہ دیں گے یہاں پہ ہم جو ہے وہ ٹکٹ بک کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہا پہ نیچے ہم شانتی کا نمبر دے دیتے ہیں اس کے بعد جنابِ اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے نام دے دی دو علیہ دلد شانتی کا نمبر دے دی جب آپ نمبر دے لیں اس کو غور سے آپ نے دیکھ رہنا ہے کوئی چیز غلط نہ ہو اور جب آپ یہ جس پہ بھی آپ بک کریں گے پاسپورٹ پہ کریں گے تو پاسپورٹ آپ کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا جب میچ دے ہوگا اور شانتی کارڈ کریں گے تو شانتی کارڈ نمبر ساتھ لے کے جانا پڑے گا میچ دے والے دن ٹکٹ کے ساتھ اور جب بے فارم پہ کریں گے تو بے فارم اور اس کے بعد اس کا ٹکٹس جو ہے وہ ساتھ لے کے جائیں گے ورنہ آپ کی انٹری نہیں ہوگی سٹیڈیم میں تو یہاں پہ چیزیں ہم نے انٹر کر لی ہیں اپنی اس کے بعد ہم نیکس پہ کلک کریں گے یہ جو نیچے اپشن آ رہے ہیں اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کی فیس ادا کریں گے جب اس اوپشن پہ آپ آ جائیں گے تو تھوڑا سا نیچے آنا ہے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی continue to payment continue to payment پہ ہم کلک کریں گے تو اس کی فیس ادا ہم کر بائیں گے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد accept and continue پہ کلک کریں گے اس کے بعد جی آپ جو ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد جب آپ یہاں سے آگے جائیں گے تو وہاں پہ آپ سے نمبر پوچھے گا نمبر آپ نے دے دینا ہے نمبر آپ نے جیز کیش والا دینا یا ایزی پیسہ والا دینا یہ دیکھیں آپشن آگے شو ہو جائیں گے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا جس سے آپ نے فیس پے کرنی ہے جس نمبر میں آپ مطلب اکانڈ میں بیلنس ہے جیز کیش اکانڈ میں ہے یا ایزی پیسہ میں ہے میں آپ کو یہاں پہ جو ہے جیز کیش کا نمبر انٹر کر کے دکھاتا ہوں وہ نمبر جس پہ آپ کا جیز کیش کانڈ بنے اور جس سے آپ فیس ادا کرنا جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے نمبر انٹر کر لی ہے یہاں سے آپ نے بھی اسی طریقے سے آپ نے یہاں پہ نمبر انٹر کر لینا ہے جس سے آپ نے فیس ادا کرنی ہے اپنے ٹکٹس کی اس کے بعد آپ نے ویریفائی پہ کلک کر دینا ہے نیچے جو بیلیو افشن آ رہا ہے یہاں پہ آپ جب کلک کریں گے تو وہ آپ کے نمبر پہ ایک اوٹی بھی بھی دے گا اوٹی بھی آپ کے نمبر پہ جیسے ہی جائے گا تو یہاں پہ وہ آگے آپ سے پین مانگے گے پین مانگے گے جو آپ کے اکاؤنٹ کی پین ہے وہ دیں گے اس کے بعد آپ کی فیس ادا ہو جائے گی ٹھیک ہے فیس ادا ہو جائے گی فیس ادا ہو جائے گی فیس ادا کر لینا ہے تو واپس ہم چلے جاتے ہیں اور ٹکٹ آپ کی جو بک ہو جائے گی وہ آپ کو کیسے ملے گی آپ نے پھر ہوم میں آ گئے ہیں واپسی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ نیچے جو اپشن آ رہا ہے یہ ہوم کے ساتھ والا یہ اپشن ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد پھر آگے یہاں پہ آپ نے کرکٹ کے اپشن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو جو ٹکٹ آپ نے بک کی ہے وہ آپ کو یہاں پہ یہ جو اوپر ایک پینڈنگ کا اپشن آ رہا ہے ایک نیچے یہ کنفرم آ رہا ہے ساتھ میں اس کو آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کی ٹکٹ جو ہے یہ دیکھیں جیسے میری ٹکٹ پہلے میں نے بک کی تھی پاکستان واسر انگلینڈ کی تو یہ پہلے والی بڑی ہے تو وہ بھی آپ کی جو پی ایس ایل والی ٹکٹ ہے بک ہونے کے بعد فی صدا ہونے کے بعد یہاں پہ آ جائیں گی یہاں سے آپ نے وہ ٹکٹ اپنی ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ میں کر رہا ہوں یہ نیچے پی ڈی ایف پہ کلک کریں گے تو یہ ٹکٹ آپ کی شو ہو جائیں گی اس کا آپ نے پرنٹ لے لینا ہے اور میچ دے والے دن آپ نے یہ ٹکٹ اپنی ساتھ لے کے جانی ہے جس چیز سے آپ نے بک کی ہوئے یعنی کہ شاہ ٹکٹ بے فرم یا پاسپورٹ پہ بک کی یہ ٹکٹ وہ آپ نے ساتھ لے کے جانے ڈاکومنٹس ویریفکیشن کے لیے ٹھیک ہے اگر پھر بھی آپ کو سمجھنا ہے میرے نمبر 0304 257755 ہے واتس اپ پہ پلیز رابطہ کیجئے گا کال مت کیجئے گا ایسے کیجئے گا آپ کو ہم ریپلائے کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں اور اس کے بعد لائک بھی کریں تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ یہ ٹکٹ جو ہے آپ کی وہ اسی جگہ پہ آپ کو آویلیبل ہوں گی بعض کاتے لوگ پوچھتے ہیں ہماری جو ٹکٹ ہے وہ کہاں سے ملے گی ہم نے فیص ادا کر دی تو ٹکٹ ہمیں نہیں مل رہی تو ٹکٹ جو ہے آپ کو وہ اسی جگہ پہ ملتی ہے یعنی کہ بک می کے اندر ہی یہ دیکھیں اگر میل نہ جائے تو یہاں پہ مل جائے گی یہ پینڈنگ ٹکٹ ہے اس کی ہم نے فیص ادا نہیں کی تو اس لیے پینڈنگ آ رہا ہے یہ کنفرم جو ہو چکی ہیں فیص ادا کرنے کے بعد یہ یہاں پہ آ جائیں گی اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اس کے بعد جو ہے یہ پی ڈی ایف آپ کو شو کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کیا ہے یہ دیکھیں پی ڈی ایف میں وہ کہتے ہیں آپ نے اگر ٹکٹ وصول کرنی ہے تو ہم پی ڈی ایف کے اوپر کلک کریں گے ٹکٹ جو ہے وہ آگے آپ کے پاس شو ہو جائے گی ٹھیک ہے تھینکیو فار واشنگ اللہ حافظ